بسم اللہ الرحمن الرحیم می ڈیر سٹوڈینٹس آئی ایم محمد ارسلان ستار اپیکس گروپ آف کالوجیز دسکا کیمپس ایم کم پارٹ ون کے سٹوڈینٹس کوانٹیٹیٹیو ٹیکنیکس آف بزنس کے ٹاپکس میں آج ہم جو ٹاپک سٹیڈی کریں گے وہ انشاءاللہ سے ٹائم سیریز انیلیسیس کا ٹاپک ہے آپ کی بھٹ پہ یہ پیج نمبر فور سیونٹی سیون پہ موجود ہے شیر محمد چودری کی یہ سٹیٹسٹیکل تھیری کی بھٹ جو آلیڈی آپ کے پاس ہے اس کا چپٹر نمبر تھرٹین پیج نمبر فور سیونٹی سیون پہ آپ کو یہ اپنا چپٹر نظر آتا ہے ٹائم سیریز کے بارے میں بیسک معلومات انٹرڈکشن اتنائیں ضروری ہے جتنا کہ اس کے نومیریکلز کو سمجھنا ضروری ہے ٹائم سیریز ٹائم کا مطلب آپ جانتے ہیں کوئی بھی ایسی سٹیڈی جس کو وقت کے لحاظ سے مہر کیا جائے اور سیریز کا میننگ ہے جب آپ اس سٹیڈی کو کسی نہ کسی مرحلہ بار آپ اس کی چینجز کو بھی ساتھ سٹیڈی کریں تو ہم اس سٹیڈی کو ٹائم سیریز کہتے ہیں لیکن جب ہم اس کو انیلائز کریں تو وہ ٹائم سیریز انیلیسس بن جائے گا ٹائم سیریز ایک ایسی ترتیب کا نام ہے جس کے اندر آپ وقت کے لحاظ سے آپ اپنے ڈیٹے کی ترتیب وقت کے لحاظ سے لگائیں اور یہ نارملی آپ کو سکسیسیو مینز کے ویری نیکسٹ ایک پولی پیس مینز کے اگر ایک منت کے بعد آپ کے ڈیٹے کا نیا ایک پوائنٹ آ رہا ہے تو اگلا پوائنٹ بھی آپ کو فردر ون منت کے بعد ہی ملے گا مینز کے ایک جیسا ایک پولی پیس کے ساتھ آپ کا پوائنٹن ٹائم رہے ٹائم سیریز ڈیٹا کین بی ٹیکن ایئرلی اب ٹائم سیریز کے اندر جو ڈیٹا آپ یوز کر سکتے ہیں ایئرلی ہو سکتا ہے منتلی ہو سکتا ہے ویکلی ہو سکتا ہے آرلی اور ایون بائی دا منٹ مینز کے اس ڈیٹے کے اندر آپ کو ایک کالن میں ڈیٹے کی ایک جانب میں ہمیشہ ٹائم چونکہ ایک انڈیپنڈنٹ فیکٹر ہے اس لیے ٹائم سیریز کے اندر آپ جب بھی سٹیڈی کریں تو یہ ایک ایسی سٹیڈی بن جائے گی جس میں اس ٹائم میں لیا گیا ڈیٹا ڈیپنڈنٹ ہے لیکن وہ ٹائم انڈیپنڈنٹ ہوگا ٹائم سیریز کے میننگ کے بعد آتے ہیں ہم ٹائم سیریز کے انیلسس کے لیے ٹائم سیریز کا انیلسس آپ جس کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا جائے جس کے ریلیونٹ آپ کو سٹیڈیسٹکس میں فائدہ مل سکے آپ جس سٹیڈیسٹکس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایکسٹریکٹسٹکس آف دا ڈیٹا فار اگزیمپل آپ کے پاس ٹاک پرائیسز ہیں جس طرح آپ کا پاس کوئی نہ کوئی اور کوارٹرلی سیلز ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے ٹائم سیریز کا بیسک انٹرڈکشن کے بعد ہمارے پاس اس کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ٹائم سیریز کا انیلسس کرنا کیوں ضروری ہے مینز کے ہم ایک ایک اگزیمپل دیتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بھی بینیفٹ کس لحاظ سے مل سکتا ہے ٹائم سیریز سے بیسکلی ہم فورکاستنگ کا کام کرتے ہیں فورکاستنگ بگواز ٹائم سیریز فورکاستنگ is important why it is important بزنس فورکاستنگ انڈرسٹینڈنگ پاسٹ بیہیویر آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نائنٹین سیونٹی میں اس سٹاک کی پرائیس کیا تھی سیونٹی سیون میں کیا تھی ایٹی فور میں کیا تھی نائنٹی ون میں کیا تھی it's mean کہ with the passage of time آپ کی prices آپ کا volume آپ کا wage rate یا production level جس چیز کے لیے بھی آپ اپنے ڈیٹے کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس policy making کے لیے بہت زیادہ ہم depend کرتے ہیں rely کرتے ہیں اپنے time series کے ہی analysis کے اوپر dear students time series کو پڑھنے کے لیے کچھ ایسے factors ہیں کچھ ایسے parts ہیں components ہیں جس کی base پہ time series کا dependency ہے آپ ان چاروں components کو اپنے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں major آپ جب دیکھتے ہیں سب سے بڑا نام وہ ہے secular trend number two seasonal variation number three cyclical fluctuation and number four irregular variations secular trend trend t سے اس کو denote کیا جا سکتا ہے same as it is s c and i سے اس کو show کیا جا سکتا ہے components میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں secular trend trend کا اپنا جو meaning ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں اس کا مطلب ہے کسی چیز کو رجحان میں لے آنا means کہ کسی چیز کی repitency میں آ جانا کسی چیز کو زیادہ لوگوں سے زیادہ data سے مل کر ایک sequence کا بن جانا وہ trend کہلاتا ہے جو زیادہ لوگ اپنائیں اس کو ہم trend کہتے ہیں normal of the order language میں students trend shows the general tendency of the data to it may increase or decrease during a long period of time ایک لمبے عرصے کے دوران data کے اندر کوئی ایسی tendency کا پایا جانا جو کہ اس میں کسی کام کو کسی event کو کسی fashion کو کسی بھی activity کے میں اندر increase ہونا یا decrease ہونا پایا جا رہا ہو for example میں آپ کو ایک چھوٹے سی example اس کی یہ ہی دے سکتا ہوں بالکل آپ کے daily use کے لیے کہ اگر wage rate ہے 1980 میں wage rate suppose کیا کہ ایک مزدور کی جو per day اپنی wage rate تھا wages تھی وہ تھی suppose کہ five hundred a day 85 میں it may become six hundred a day 90 میں it may become seven hundred a day یہ increasing trend ہے means کہ trend کے اندر increasing یا decreasing دونوں اس میں tendency پائی جا سکتی ہیں trend ایک smooth جنرل long term average tendency کو کہتے ہیں it is not always necessary that increase or decrease is in the same direction through the given period of time یہ ایک trend ہے جس کے اندر movements ups and downs ضروری نہیں ہے کہ 85 کے بعد 90 میں وہ 500 کے بعد 600 کے بعد 700 کسی بھی value پہ جا کر رکھ سکتی ہے case students secular trend کی ایک example آپ کے سامنے graph کی شکل میں present کر دی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک y x 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 جب بھی کسی data کو ہم use کیا کرتے ہیں جب پہ present کرنا ہے ہم نے ہمیشہ independent variables کو یہاں پہ show کرتے ہیں time no doubt it is a variable and it is no doubt it is a independent variable students y x پہ ہمیشہ dependent variables show کی جا سکتے ہیں جو x کے اوپر depend کر رہے ہوں اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کے سامنے actual data کی line show کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو points کے صورت میں means کہ اس point کے اوپر sun year کے اس point میں آپ کو کتنے back sold ہوئے ان hundred points وہ اتنے ہیں اس کے بعد یہ movements ہیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں لیکن ان کا ایک average line بھی ہے ایک trend line بھی ہے یہ جو trend line آپ کو نظر آ رہی ہے یہ long term trend کے نام سے اس میں شو کیا a business cycle کبھی اس کو کہتے ت trade cycle یہ different phases کی اوپر depend کرتا ہے کبھی آپ اپنے سیٹ اپس میں خوشحالی دیکھتے ہیں کبھی خوشحالی سے کام کاروبار economy کو گھرتا ہوا دیکھتے ہیں اور کبھی اس کی recovery دیکھتے ہیں اور کبھی اس کا end phase بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک ایسا cycle ہے جو کہ نیچے آپ کو ایک dash line کے اندر dash کے اندر بھی چوکی جارہی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے بزنس کا جیسے ہی years کی جون سا وی time period تھا اس کے اندر ایک پیک پوائنٹ آیا اس پھر contraction means کہ بزنس کا سکڑا ہوتا گیا بزنس جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا means کہ یہ shut down case ہے بزنس کا set up بند کرنے کی صورت ہے پھر expansion اس کے بعد پھر ایک boom boom چھوٹ جس کو پیک فیس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد expansion means بزنس کا وڑھ رکوری فیس بھی کہہ سکتے ہیں ایک سائیکل تھا ایک fluctuation تھی components of time series کے اندر جو چوتھا نام ہے ہم اسے کہتے ہیں seasonal variation means کے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ایک موسم بدلتے ہیں less than year ایک سی سال کے اندر کے عرصے میں there are recurring forces recurring کا بھی لفظی مطلب جو کے کام repeat ہو رہا ہو there are the recurring forces which operate in a regular and periodic manner of a span of less than year ایک سال کے عرصے میں جیسے ایک سال کے اندر چار موسم بڑے موسم کی گلتی جس کم کرتے ہیں تو اتنے سی عرصے کے اندر جو changes آ جاتی ہیں لائک آپ کے سامنے ہیں they have the same pattern here in a period of 12 months means کہ اس سال کے بھی وہی variations ہیں جو کے اگلے سال کے ہیں جو کے تیسے سال کے ہیں چوتھے سال کے ہیں یہ ملتے جتے variations پر دراؤ رہتے ہیں this variation will be present in a time series if the data are بدلتا ہے such production of crops depends on season the sale of umbrella جیسے آپ اس کو دیکھتے ہے تو آپ کسی بھی پہ چلے جائے تو آپ کے سامنے میں میٹھا یہ گرافکل پیزنٹیشن میں شو ہو گئی ہے ایک سال ہے دو زار ایک اس کے اندر چار کوارٹرز ہیں میرے اس کے تین تین ماہ پیزن پوائٹرز تو اس کے اندر یہ کتنے بیگ سول ہنگرڈ پیسز ہوئے یہ آپ کے سامنے ایک سال کے اندر آپ کو پوائنٹس کی سور پتر آپ نظر آرہا ہے یہ سوٹھا جو آپ کے سامنے کمپننٹ ہے یہ ہے ایرگلر اور رینڈم ویرییشن اس کو ہم آئی سے شوک کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر کوئی خاص کوئی ایسی کوئی سی کوئی سیکھمنٹس نہیں ہے یہ جو بھی آپ دیکھتے ہیں یہ فلکٹویشن ہیں ان دیکھی ہم جس کو پہلے سے نہیں جانتے ان پردیکٹیبل ہے اور ایرائٹک ہیں کہ آپ اس کے لئے پہلے سے کوئی آپ کام باز اوقات نہیں کیا ہاں ایک صورت ہے کہ آپ کونٹیجنس رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے سے کوئی آپ کو یہ اچانک آنے والے بھی ویرییشن سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایسی ویرییشن بھی نہیں جس کا آپ کے پاس پری پلین کے اندر کوئی ہم کہہ سکتے کہ نومبر میں یہ ورک ہوگا ایسا ہم پہلے سے پلین نہیں کر سکتے وار ہیں فراد ہیں فراد ہیں کسی کی طرح کا یہ کہت سلاو یا پھر جنگی حالات یا پھر زلزل یا پھر کسی بھی طرح کا اور کوئی ایسی ویبال جان مسیبت جیسا کہ اللہ پر رحم فرمائے جیسے کہ ابھی ہمارے لئے ایسے حالات بن گئے ہیں اس کا بھی کوئی ویرییشن کبھی پہلے سے تائم نہیں کیا جا سکتا ہوتا یہ کمپوننٹس آپ کے سامنے کمپلیٹ ہوتے ہیں اگر آپ پہلے کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ہمارے ٹاپک ہے سیکل کو انیلائز کرنا انیلائز انیلائز چار آپ کے سامنے شوک کیے جا رہے یہ میتھرڈ ہیں سیرمی ایویجز ہیں موی ایویجز ہے لیسٹ سکیر ہے میں یہ ویڈیو اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کی بک کا یہ جو سٹارٹن کا یہ پورشن ہے فور سیونٹی سیون سے آپ کے پاس سی ہفتہ آپ کو سامنے آ چکتا اب آپ اپنی ایکسرسائز پہ پہنچیں ایکسرسائز کے لیے آپ کے پاس جو پیج نمبر آپ کو جو ایکسرسائز کا آپ تھرٹین پوائنٹ بان زیرو ایکسرسائز کے اوپر آپ پہنچیں گے اس میں آپ پہلی ایکسرسائز پہلا پسٹر میں آپ کو انشاء کرواتا ہوں تو نیکسٹ کلک پلی بیٹا آپ اپنے نوٹ بکس کو اور اپنے بک کو ریڈی کریں کلکیٹر کو بھی ہمارا یوز ہوگا تو بہت شکریہ بیٹا نیکسٹ کلک میں دوبار 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 کی طرف آتا تھنک بہت